تمام شخصیتیں یہاں پہ موجود ہیں نظیر باقری صاحب نے کبھی چار مصرے کہے تھے کون کہتا ہے کوئی پیاسا کبھی جیتا نہیں آئینہ پانی تو رکھتا ہے مگر پیتا نہیں قتل کرنے آئے تھے جو حضرت شبیر کو قاتلوں کے ہاتھ میں قرآن تھا گیتا نہیں قاتلوں کے ہاتھ میں قرآن تھا گیتا نہیں آج اس شعر کو میں تصویر دینے کے لیے ایک ایسی شخصیت سے کہ پاس چلوں گا کہ لکھنو ہے جو ہماری مشترکہ تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے یہاں چودہ معصومین کی کربلائیں ہیں بادشانِ عوض نے ان سب کربلاؤں کا حسنِ انتظام جو ہے وہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاتھ میں دیا یہ کازمین جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اگروال جی نے بنوائی کہیں ٹکیت رائے کی کربلہ ہے کہیں جھاؤ لال کا امام باڑا ہے اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں چھنو لال درگیر کے مرسیوں کی آواز گوچتی ہے کرشن بہاری نور کے سلام گوچتے ہیں ماثر لکھنوی کے نوہے گوچتے ہیں اور یہیں پہ آج تشریف لے آئے ہیں بہرائیت کے سرزمین سے اس علاقے سے ایک ایسی شخصیت جو بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب خوش ہو کے سبھی جن و ملک جھوم رہے ہیں خوش ہو کے سبھی جن و ملک جھوم رہے ہیں خود جبریل امی خود بھی یہاں گھوم رہے ہیں جبریل امی خود بھی یہاں گھوم رہے ہیں یہ اپنا مقدر ہے کہ ہم جیسے بھی پندیت ابباس دلاور کا عالم چوم رہے ہیں آئیے سماعت کیجئے جنابِ گلشن پاٹھک جی دیکھئے پاٹھک لوگوں کا حترام اس وقت ذرا اور بڑھ جاتا ہے میں گزارش کر رہا ہوں جنابِ گلشن پاٹھک جی سے کہ وہ تشریف لے آئے سرکار میں ان کے بھتیجے ہیں ارے پڑھاؤ چاچا نارے حیدری بہترین شاعر ہیں حضرات ان کی جو ہے وہ زبان سنیا آپ ان کے لفظوں کی نشست اور برخواست سنیا آپ اور ان کے بہت سارے شیر لوگ پڑھتے ہیں اصلی شاعر یہی ہیں پہلے بھتیجے کے لئے حاضر کر دو جس سے چچا خوش ہو جائے یہاں سے چار میسے سمات فرمائے کہ نبی کے نور کا صدقہ ہے کائنات تمام نبی کے نور کا صدقہ ہے کائنات تمام نہ آسمان ہی ہوتا ہنے Lösung ہوتی ہے اور انہی کی ازاد سے روشن جہان ہے ورنہ یہ روشنی تو تساور میں بھی نہیں ہوتی ہے انہی کی ازاد سے روشن جہان ہے ورنہ یہ روشنی تو تساور میں بھی نہیں ہوتی یہ روشنی تو تصور میں بھی نہیں ہوتی اور چار مصرے اور اس کے بعد چچا کے لئے حاضر کرتا ہوں چار مصرے یہاں سے بھائی سماتھ فرمال لے کہ تم آئے تو حیات کی تکمیل ہو گئی تم آئے تو حیات کی تکمیل ہو گئی اترے گا نور اپنا زمین پر تمہارے بعد تمہیں تو حیات کی تکمیل ہو گئی اترے گا نور اپنا زمین پر تمہارے بعد اور یہ خود خدا نے کہہ دیا قرآن پاک میں یہ خود خدا نے کہہ دیا قرآن پاک میں پیدا نہ ہوگا کوئی پیمبر تمہارے بعد پیدا نہ ہوگا کوئی پیمبر تمہارے بعد مولانا صاحب نے ابھی ایک جملہ کہا تھا حضرات میں ناچیز کچھ کہنے رائع تو نہیں ہوں لیکن تھوڑی سی بات کر رہا ہو ختم الرسول اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اس لیے نبوت وہی سے ختم تھی نبی نے اپنے بیٹے کو اس لیے قرآن کر دیا کہ نبوت وہی سے ختم تھی آگے کوئی نبی نہیں ہونے والا تھا یہ بھی حضرات جملہ یاد رکھیا گا گلشن پاٹک خاک صاحب اگر کسی لائق ہو جملہ تو دعاوں میں یاد رکھیے گا گلشن پاٹک کو اب یہاں سے کچھ شیر میر بھائی نوازش شکریہ کرم میربانی اب یہاں سے دیکھئے کچھ شیر حاضر کر رہا ہوں اگد سرکار کا بطلاؤ پڑھایا کس نے اگد سرکار کا بطلاؤ پڑھایا کس نے تیری بخشش کا سامان تیری بخشش کا وہ سامان نہیں لائے ہیں اور کلے ایمہ کے پیدر کو کہیں کافر جو لوگ کلے ایمہ کے پیدر کو کہیں کافر جو لوگ آج تک وہ سبھی ایمہ نہیں لائے ہیں آج تک وہ سبھی ایمہ نہیں لائے ہیں کلے ایمہ کے پیدر کو کہیں کافر جو لوگ آج تک وہ سبھی ایمہ نہیں لائے ہیں اور چار مصرے یہاں سے سماتھ فرمائے حضرات کہ جس نے پیغمبر جس نے پیغمبر اسلام کو پالا ہوگا جس نے پیغمبر اسلام کو پالا ہوگا ان کی باتوں کو بھی ہرگز نہیں ٹالا ہوگا جس نے پیغمبر اسلام کو پالا ہوگا ان کی باتوں کو بھی ہرگز نہیں ٹالا ہوگا اور وہ محمد کے چچا ہیں ابو تالیب گلشن وہ محمد کے چچا ہیں ابو طالب گلشن ان کے کردار کا دنیا میں اجالہ ہوگا ان کے کردار کا دنیا میں اجالہ ہوگا اور چھار مصرے یہاں سے جس کا سایا بنا اللہ کا سایا گلشن جس کا سایا بنا اللہ کا سایا گلشن مانتے ہیں سبھی دامانے ابو طالب کو جانتے ہیں سبھی جس کا سایہ بنا اللہ کا سایہ گلشن جانتے ہیں سب ہی دامانے ابو طالب کو اور وہ محمد کے افادار نہیں ہو سکتے بھول جائیں گے جو احسانے ابو طالب کو بھول جائیں گے جو احسانے ابو طالب کو بھول جائیں گے جو احسانے ابو طالب کو اور چار مصرے یہاں سے کہ دشمنی رکھتے ہیں جو لوگ ابو طالب سے دشمنی رکھتے ہیں جو لوگ ابو طالب سے دشمنی رکھتے ہیں جو لوگ ابو طالب سے وہ کبھی دیکھے نگاہبان نہیں ہو سکتے دشمنی رکھتے ہیں جو لوگ ابو تالیف سے وہ کبھی دی کے نگاوان نہیں ہو سکتے اور خود دوچ کافر نمہ ایمان لیے پھرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے مسلمان نہیں ہو سکتے خود جو کافر نمہ ایمان لیے پھرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے مسلمان نہیں ہو سکتے کچھ بھی ہو جائے مسلمان نہیں ہو سکتے اب یہاں سے پہلے چچا کے لئے پڑھتے تھا چچا اتنے میں خوش نہیں ہوں گے انہوں نے بہت تیاک کیا تھا چچا نے بہت تیاک کیا تھا اتنے میں خوش نہیں ہوں گے کیونکہ چچا کے لئے اب جو ہے یہاں سے بس تھوڑا ایک مطلع دو تین شیر حاضر کر رہا ہوں ایک مطلع دو تین شیر زیادہ نہیں کہ آج کی رات کی آج کی آج کی رات کی رنگت بڑھانے آئے ہیں آج کی رات کی رنگت بڑھانے آئے ہیں داستانے ابو طالب سنانے آئے ہیں آج کی رات کی رنگت بڑھانے آئے ہیں داستانے ابو طالب سنانے آئے ہیں اور ان کے ایمان پر جن کو یقین نہیں اب تک ان کے ایمان پر جن کو یقین نہیں اب تک ہم ایسے لوگوں کو کافر بتانے آئے ہیں ہم ایسے لوگوں کو کافر بتانے آئے ہیں ہم ایسے لوگوں کو کافر بتانے آئے ہیں اور جس نے قرآن کو آگوش میں پالا اپنے جس نے قرآن کو آگوش میں پالا اپنے پھول شردھا کے ہم ان پہ چڑھانے آئے ہیں پھول شردھا کے ہم ان پہ چڑھانے آئے ہیں اور ہم تو ہیں ان کے وفادار حسینی پنڈت ہم تو ہیں ان کے وفادار حسینی پنڈت جش نے حضرت ابو طالب منانے آئے ہیں جش نے حضرت ابو طالب منانے آئے ہیں ہم نیر بھائی کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑے کچھ پڑھ دیتا ہوں سب پڑھیں گے تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا وہ ابھی چار میں سے آپ نے پڑھا تھا وہ والے پڑھی دیتے ہیں کہ خوش ہو کے سبھی جنوں ملک جھوم رہے ہیں خوش ہو کے سبھی جنوں ملک جھوم رہے ہیں جبریلے ہم ہی خود بھی یہاں گھوم رہے ہیں جبریلے ہم ہی خود بھی یہاں گھوم رہے ہیں اور یہ اپنا مقدر ہے کہ ہم جیسے بھی پنڈت یہ اپنا مقدر ہے کہ ہم جیسے بھی پنڈت اب باسے دلاور کا علم چون رہے ہیں اب باسے دلاور کا علم چون رہے ہیں یہ شیر سنیا گا چار بسرے یہاں سے کہ اب دیکھیں ہیدر کا واسطہ آئے دیکھیں ہیدر کا واسطہ آئے آنڈھیوں میں دیا جلائے دیکھیں ہیدر کا واسطہ آئے آنڈھیوں میں دیا جلائے اور کہہ دیا مورتوزا کے دشمن سے کہہ دیا مورتوزا کے دشمن سے چھوڑ ہٹ راستہ ہوا آئے دیکھیں ہیدر کا واسطہ آئے آنڈھیوں میں دیا جلائے اور کہہ دیا مورتوزا کے دشمن سے چھوڑ ہٹ راستہ ہوا آئے چھوڑ ہٹ راستہ ہوا آئے چار مصرے یہاں سے سن لیے چار مصرے حاجت کر رہا ہوں کسی لائک ہوں تو ایک بار سلوات پڑھ دیجئے گا اللہ محمد والے محمد دیکھئے گا کہ دیکھی دیکھی جو بار بار نزاکت حسین کی دیکھی جو بار بار دیکھی جو بار بار نزاکت حسین کی ہر کو پسند آگئی عادت حسین کی دیکھی جو بار بار نزاکت حسین کی ہر کو پسند آگئی عادت حسین کی دیکھی جو بار بار نزاکت حسین کی اور دنیا کی سرزمین سے ہے دھن کربلا دنیا کی سرزمین سے ہے دھن کربلا وہ کر رہی ہے روز زیارت حسین کی وہ کر رہی ہے روز زیارت حسین کی وہ کر رہی ہے روز زیارت حسین کی ہے آپ بھائی محب کریے گا حضرات دیکھیں جو بار بار نزاکت حسین کی دیکھیں جو بار بار نزاکت حسین کی ہرکوں پسند آگئی عادت حسین کی دنیا کی سرزمین سے ہے دھن کربلا وہ کر رہی ہے روز زیارت حسین کی وہ کر رہی ہے روز زیارت حسین کی چار مصرے یہاں سے سمات فرمائے حضرات کی ویسے نہیں ویسے نہیں اس باز میں آئے ہوئے ہیں ویسے نہیں اس باز میں آئے ہوئے ہیں ہم ویسے نہیں اس باز میں آئے ہوئے ہیں ہم دل میں غم حسین بس آئے ہوئے ہیں ہم ویسے نحیس بز میں آئے ہوئے ہیں دل میں غم حسین بس آئے ہوئے ہیں دل میں غم حسین بس آئے ہوئے ہیں اور نشل زیدیت کو مٹانے کے واسطے نشل زیدیت کو مٹانے کے واسطے عباس کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں عباس کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں نشل زیدیت کو مٹانے کے واسطے عباس کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں چلیے حضرات چار مصرے پندے جی جو مصرہ پڑھا تھا وہ ہی پڑھ دے گا پھر عباس کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں حضرات یہ چار مصرے پھر حاضر کر رہا ہوں کہ ویسے نہیں اس بز میں آئے ہوئے ہیں ویسے نہیں اس بز میں آئے ہوئے ہیں دل میں غم حسین بس آئے ہوئے ہیں اور نشل زیدیت کو مٹانے کے واسطے عباس کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں عباس کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں اب حضرات چار مصرے یہاں سے سماعت فرمائے کسی لائک ہو تو دعاوں سے نماز دیجئے گا کہ یہ سب کہ یہ سب معاملہ تو خدا کی رضا کا ہے یہ سب معاملہ تو خدا کی رضا کا ہے شبیر کی رگوں میں لہو مصطفیٰ کا ہے یہ سب معاملہ تو خدا کی رضا کا ہے شبیر کی رگوں میں لہو مصطفیٰ کا ہے اور مجھ کو پتا نہیں ہے مجھ کو پتا نہیں ہے سیوائے علی کے اور مجھ کو پتا نہیں ہے سیوائے علی کے اور پیدا ہوا ہو کوئی جہاں گھر خدا کا ہے مولا علی سب کے مولا ہمارے بھی اور جامے کا سر وحی پلائیں گے ہم کو جنت کی چابھی علی اور حسین دو سردار جنت کے وہی جنت میں دیں گے آپ کو چوکا ہو بککہ کرو ہم تو وہی مانی تھے کوئی کچھ بھی کہا ہے لیکن ہم وہی مانی تھے میں وہی مانتا ہوں تو یہ ہے حضرات یہ سب معاملات تو خدا کی رضا کا ہے شبیر کی رگوں میں لہو مصطفیٰ کا ہے اب مجھ کو پتا نہیں ہے سوائے علی کے اور پیدا ہوا ہو کوئی جہاں گھر خدا کا ہے اب چار مصرے یہ جنت کی اب آگے آپ سمجھدار ہیں میں جملہ نہیں بولوں گا چار مصرے یہاں سے سن لیجئے کی بڑھتے رہے نا بھائی تو جو چاہوں گا پہلی بار آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں چار مصرے شاید کہیں پڑھا ہو تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے دونوں لوگوں کی پہلی بار پڑھ رہا ہوں بڑھتے رہے ہیں جھوٹ کی جو رسیاں بطول بڑھتے رہے ہیں جھوٹ کی جو رسیاں بطول حصے میں ان کے آگئی رسیاں بطول بڑھتے رہے ہیں جھوٹ کی جو رسیاں بطول حصے میں ان کے آگئی رسیاں بطول اور آئے سوالی بن کے تیرے در پہ خلد سے آئے سوالی بن کے تیرے در پہ خلد سے جنت میں ملک لے گئے ہیں روٹیاں بطول جنت میں ملک لے گئے ہیں روٹیاں بطول اور حضرات چار مصرے یہاں یہ بھی سرماد فرما لیجئے اب آپ کا آجے سو تو دو تین قطعاتیں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ آپ بس اب وہی پڑھ دیں باکی چھوڑ دیا جب تک بطوں سے پاک تیرا گھر نہیں ہوا سجدوں کو اعتبار میں سر نہیں ہوا جب تک بطوں سے پاک تیرا گھر نہیں ہوا سجدوں کو اعتبار میں سر نہیں ہوا سجدوں کو اعتبار میں سر نہیں ہوا اور میں بوشکن میں بوشکن جو ہو گیا شبیر کا غلام میں بوشکن جو ہو گیا شبیر کا غلام شکر خدا ہے دل میرا پتھر نہیں ہوا شکر خدا ہے دل میرا پتھر نہیں ہوا چار مصرے یہ دیکھ لیجئے اگر آپ حضرات کی دعائیں چاہوں گا آپ حضرات کی دعائیں چاہوں گا پڑھ رہا ہوں کہ ایک ہمارے حساب سے ایک چھوٹ مللہب ایک چیز چھوٹ رہی ہے وہی میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ اکبر کے سامنے بھی تھے اکبر کے سامنے بھی تھے اصغر کے سامنے اکبر کے سامنے بھی تھے اصغر کے سامنے غم کے پہاڑ زینب مجدر کے سامنے اصغر کے سامنے بھی تھے اکبر کے سامنے بھی تھے اصغر کے سامنے غم کے پہاڑ زینب مستر کے سامنے اور دنیا سے دنیا سے چیخ چیخ کے کہتی ہے کربلا دنیا سے چیخ چیخ کے کہتی ہے کربلا باطل ٹھہر زگن اب آتر کے سامنے دنیا سے چیخ چیخ کے کہتی ہے کربلا باطل ٹھہر سکا نہ بہتر کے سامنے باطل ٹھہر سکا نہ بہتر کے سامنے باطل ٹھہر سکا نہ سکا نہ بہتر کے سامنے چار مصر اہور پڑھنا چاہیتا تھا بس اس کے بعد کام تمام چار مصر اہور پڑھنا چار مصر اہور پڑھنا فرما لیجئے حضرات اس کے بعد کام تمام کہ ذہمت تمام میں نے نصیب اپنا کچھ اس طرح گڑھ لیا میں نے نصیب اپنا کچھ اس طرح گڑھ لیا میں نے نصیب اپنا کچھ اس طرح گڑھ لیا گلشن حسین کے لئے کلمہ جو پڑھ لیا میں نے نصیب اپنا کچھ اس طرح پڑھ لیا گلشن حسین میں نے نصیب اپنا کچھ اس طرح کر لیا گلشن حسین کے لئے کلمہ جو پڑھ لیا اور تقدیر سے بس ایک انگوٹھی ملی مجھے تقدیر سے بس ایک انگوٹھی ملی مجھے میں نے بیس میں چودہ ستاروں کو جڑ لیا میں نے بیس میں چودہ ستاروں کو جڑ لیا بہت بہت شکریہ حضرات جائے مولالی